اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹوک ویٹ می کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے امید کرتی ہوں آج جو میں آپ کے ساتھ ایسے پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن فرائیڈ رائز اور یہ میری امی کے سٹائل کے چکن فرائیڈ رائز ہے میری امی اس سٹائل سے چکن فرائیڈ رائز بناتی ہے اور یہ بہت ہی مزددار بہت ہی کلر فل اور بہت ٹیسٹی فرائیڈ رائز بنتے ہیں یہ کوئی اوثینٹک ریسپی نہیں ہے یہ تھوڑی سی ہٹ کے ریسپی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ریسپی ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے کڑائی لے لی ہے اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی پیاز کٹ کر کے ڈال دی ہے اس میں میں نے ایک کوارٹر کپ آئیل یوز کر رہی ہوں اور اس پیاز کو جو ہے نہ ہم نے ڈاک براؤن کرنا ہے نہ لائٹ براؤن کرنا ہے اس کو ہم نے صرف پنگ پنگ سا ہونے تک فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی پیاز پنگ ہو جائے گی یہاں میرے پاس لہسن کی چار جویں ہیں میں نے چاپ کر لیے تھے اب یہ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور لہسن کو جو ہے میں اچھے سے بھون لوں گی تاکہ لہسن کا جو کچھا بن ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے جیسے ہمارا لہسن بھونتا ہے میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ اس کی کوکنگ یہ ہی سٹوپ ہو جائے آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون میں اس میں لال مرچوں کا پاورڈر شامل کر رہی ہوں نمک مرچے اپنی حساب سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچوں کا پاورڈر لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ایک ٹی سپون میں یہاں پہ چینی کا لے رہی ہوں یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں چینی بھی ڈلی ہے تو چینی سے میٹھا تو نہیں ہوتا لیکن ایک اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس ہاف کیوب ہے چکن کیوب ٹھیک ہے کمپنی کا نام میں لے نہیں سکتی ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ یہ چکن کیوب کونسی کمپنی کی آتی ہے تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ مسالہ جلے نہیں یہاں پہ میرے پاس کچھ تھوڑی سی سبزیاں ہیں تھوڑی سی بنگو بھی شملہ مرچ ہری پیاز گاجر اور ایک ہری مرچ میں نے لی ہے ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے سی میں نے یہ ساری سبزیاں لے لی ہیں اور مسالہ جیسی میرے اچھا سا بھون جاتا ہے کیوب گھل جاتی ہے تو میں سب سے پہلے اس میں گاجر اور ہری مرچ شامل کر رہی ہوں ہری مرچ کا ذرا فلیور نکل آئے گا اور گاجر کو سوفٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لیے پہلے میں نے گاجر ڈال لی ہے اب میں اس کے اندر بنگو بھی شامل کر رہی ہوں یہ سب میں نے جولین کاٹی بھی ہے یعنی لمبائی میں کٹا ہوا ان ساری سبزیوں کو باریک باریک سا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ہری پیاز اور شملہ مرچ شامل کر رہی ہوں ہری پیاز کا جو وائٹ پارٹ ہوتا ہے وہ میں نے کٹ کر کے ڈالا ہے پتے میں نے ابھی نہیں ڈالے ہری پیاز کے ٹھیک ہے یہ ساری سبزیاں تھوڑی سی بھن جائیں تو پھر اس کے اندر میں نے اور چیزیں بھی شامل کرنی ہے جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ چکن ہے بوائل ہوئی بھی یہ میں نے صرف سمپلی نمک ڈال کے چکن کو بوائل کر لیا تھا اور ان کو رشا کر لیا تھا یہ میں اس کے اندر چکن ڈال رہی ہوں یہ ہاف کپ چکن لیا ہے ٹھیک ہے ان کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں آپس میں کوپریٹ کر لیں اچھا یہ چکن سٹوک لیا میں نے جس میں میں نے چکن اوبالی تھی جس پانی میں یہ وہی پانی ہے یعنی چکن کی اخنی ہے یہ یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے سرکا لیا ہے اور دو ٹیبل سپون میں سویا ساوس ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ پاس ہوں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں اور دو ہی ٹیبل سپون میں چلی ساوس ڈال رہی ہوں چلی ساوس بھی کھٹا ہوتا ہے اس لئے سرکا اور چلی ساوس ذرا دیکھ بھال کے ڈالنا پڑتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا یہاں میرے پاس آدھا کلو بوائل رائس ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھ لیا تھے تھندے ہوئے رائس اس میں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو بوائل ہوئے رائس ہیں پہلے سے میں نے بوائل کیے ہیں اس کو اس کو بھی میں ڈال کے خوب اچھے سے مکس کر لوں گی اس فرائیڈ رائس میں اگر آپ لیفٹ آور رائس لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں جیسے آپ کے رات کے بچے میں چاول ہوں تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا یہاں میرے پاس ہری پیاس کے پتے ہیں یہ میں اس میں اس ٹائم پہ ڈالوں گی تاکہ یہ کرنچی رہیں اور کرسپی رہیں پہلے سے اگر ہم ہری پیاس کے پتے ڈال دیں گے تو وہ اچھا مزہ نہیں دیں گے چلیں اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتنے اچھے خوبصورت لگ رہے ہیں چاول آپ بھی اس ریسپی کو ضرور بتائیے بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے ریسپی نمک مرچیں باقی سب سبزیاں چکن سب اپنے حساب سے آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہوئی پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ ایک اور ریسپی کے ساتھ اگلی بار ضرور حاضر ہوں گی اللہ حافظ